یہ کہانی فیوچر یعنی آنے والی وقت کافی آدھکی ٹائپ بھی کہانی ہے دو ہزار ایک سو پینٹیس کی جب زمین پر سارے ریسوسیز یعنی زندگی گزارنے کے سارے ذریعے ختم ہو گئے ہیں اسی لیے سائنٹس نے انسانوں کے زندگی کے لیے اس دنیا سے باہر ایک جگہ کھوج لی ہے مگر وہاں کچھ روبورٹس ہیں جو یہ نئے چاہتے ہیں کہ انسان یہاں آگر زندگی گزاریں اسی لیے انسانوں اور ان روبورٹس کی بھی جنگ شروعی تو اب انسان بھی ان روبورٹس سے دیننے کے لیے فائٹر روبورٹس بناتی ہے جو لیڈنے میں کافی تیس ماہر تھی مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم اس کہانے میں جانیں گے تو فیلم کے شروعات میں ہم بہت سارے روبورٹس کو ایک جگہ پر پڑھا ہوا دیکھتے ہیں انہیں دیکھنے سے نگ رہتا تھی ضروریاں کوئی خطرنا پھنے لائے ہوئی ہے انہیں روبورٹس کے بیچ ہم جنگی کو دیکھتے ہیں جو کہانے کی مین کرکتر ہے جو بھی ہوش پڑی تھی جب اس کے آنکھیں گھلتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ روبورٹس اسے مانے کے لیے آ رہی ہے تو وہ اٹھتی ہے اور جدی سے اپنے گندی اٹھا کر ان سے لینے لکھتی ہے وہ ایک ہی ترکی بڑی آسانی سے سب کو مارتی جاتی ہے اب تب ہی ہاں ایک کافی بڑا اور خطرناک روبورٹ آ جاتا ہے جو دیکھنے میں ڈوگ جیسر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک ڈوگ روبورٹ تھا اب تب ہی جنگی کے پاس کسی کی کون آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس روبورٹ کی بیٹری اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے جس کی مجد سے تم اس روبورٹ کو مار کر جم جیت سکتی ہو جس کے بعد وہ دوبارہ سے لڑائی کرنے لکھتی ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ جنگی پلائنٹ یعنی اپنے دنیا سے باہر کسی دوسری جوہ پر ہے کیونکہ وہ یہاں ایک میشن کے لیے آئی تھی جنگی اس خطرناک ڈوگ روبورٹ سے کافی دیر تند لیتی رہی تھی ہے وہ نگہ تار اس پر گولیاں بھی چنا رہی تھی جس سے اس روبورٹ میں آگ لگ جاتی ہے مگر وہ روبورٹ کافی طاقتور اور اڈوانس تھا اس لئے اپنے اوپر نگی آگ کو وہ بڑی آسانی سے بچھا دیتا ہے وہ روبورٹ پر جنگی کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے اس کے پاس بچھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ بھاگتی ہے اور اوپر جا کر چھوک جاتی ہے مگر اصل میں یہ اس کا ایک نین تھا روبورٹ کو اپنے جانے پر سانی کا کیونکہ جیسی روبورٹ اسے دیکھتا ہے اور گولی چلاتا ہے تو وہ گولی سیدھا جا کر گیر سٹینگ پر لکھتی ہے جس سے وہاں آگ لکھ جاتی ہے اور کافی بڑا تھماکہ ہو جاتا ہے ایسا ہونے سے بہت سارے پتھر اس روبورٹ پر آ کر گفتے ہیں اب اس موپے کا فائدہ اٹھا کر جنگی اس روبورٹ پر اپنے گن تان دیتی ہے اور گولی مائلہی والی تھی مگر اس کی نظر ایک گوڑیا پر پرچ جاتی ہے جس سے اس کا دھیان پٹک جاتا ہے اور روبورٹ اسے گولی مار دیتا ہے جس میں جنگی کے دو انگلیاں ڈوٹتے ایلک ہو جاتی ہے ابھی وہ اپنے امبلیاں دے کی رہی تھی کہ تب ہی اچانک رکھ جاتی ہے اور ایکی روم میں پتہ چلتا ہے کہ جنگی بھی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ جنگی کا ایک فائدہ روبورٹ ہے جس ایک لیب میں ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اب تب ہی اس لیب میں کچھ سائیڈسٹ آ کر کہتی ہے کہ جنگی ہمیشہ انہیں پر آ کر رکھ جاتی ہے مطلب وہ اسے آگے لڑائی نہیں کر پاتی اور لڑائی میں ہار جاتی ہے نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے اب تب ہی اس دن کی ویڈو راتی ہے کہتی ہے کہ آج کچھ آرمی آفیسر آ رہی ہیں اس لیے آج کھان کو یہی رکھ دیتی ہے اس کے بعد وہ لوگ دوبائی سے اس روبورٹ انہیں جنگی کو چلا کر اپنے ساتھ لی جاتی ہے وہ اسے اپنے ساتھ انٹرویو والی کمرے میں لے کر آئے تھے شہاں اس کے جسم کے سارے اسے انہ کر دی تھے اور اسے سپوپر بنا حصہ ہی وہاں رکھا تھا یہ یوں لیکٹ ایفٹر کو بھی دیکھتے ہیں جو آرمی آفیسر کو پیزنٹیشن لینے کی لیے تیاری کرنا تھا وہ تین کی ویڈر سے کافی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں کافی اچھی پیزنٹیشن دیتا ہوں اور دیکھنا میں ان سر کو حیان کر دوں گا مگر جب آفیسرز یہاں آتے ہیں تو ان کے سامنے تو اس کی بولتے ہی وہ لجاتے ہیں پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اچھی پیزنٹیشن دینے کی جس میں وہ کہتا ہے کہ اس سال دوہزار ایک سو پینس میں زمین پر زندگی گزارنے کے سارے ذریع ختم ہو گئے ہیں بیسے لئے یہاں پر زندگی گزارنے نہ ممکن ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے سائنٹس نے انسانوں کے رہنے کے لئے زمین سے باہر آسمان میں جگہ بنائی تھی پر وہاں پر کچھ روبورٹس تھی جو وہی بڑھ رہتی تھی وہ بغاوت پر اتر آئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھی کہ انسان یہاں پر آ کر رہی اور یہاں کے سورسز کو ختم گرد دیں تو اس وجہ سے انسانوں اور روبورٹس کے بیچ ایک بار چھڑ گئی یعنی ایک اترناک جن اور اس جن کا نام ہے ایڈرین وار اب ان روبورٹس سے لڑنے کے لئے یہ لیب فائٹر روبورٹ بنانے میں لڑ گئی اب یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جن اب سے نہیں بسکر کئی سال پہنے سے چڑی ہوئی ہے اور اس ایڈرین وار میں کولیا کی طرف سے جنگی ایک کافی اچھی فائٹر تھی وہ بہت بہادر تھی اس نے کئی ساری لڑائیں بھی جیتی تھی مگر ایک لڑائی میں وہ کافی زکمی ہوئی تھی اتنی کہ کومہ میں جنی جاتی ہے جس کے بعد اب لیب نے اس کی نمہ کا سارا ڈیٹا نکال کر بلکل اس کی جیسا ہی ایک فائٹر روبورٹ بنایا جسے ہمیشہ بات میں دیکھی لیا ہے اور اس پروجیکٹ کا نام جنگی پروجیکٹ ہی رکھا گیا اب تب ہی آرمی آفیسر سے نہیں بتاتی ہے کہ اگر جنگی اپنا آخری مشن پورا کرنی تھی مطلب کہ کومہ میں جانے سے پہنے والا تو یہ ایڈرین وار کئی سال دینی ہی خط ہو جاتی مگر کیونکہ وہاں خط نہیں ہوئی تو تب سے آج تب وہ ایسے ہی چلی آ رہی ہے آبی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جنگی روبورٹ سے لیلائی ابھی کیسے کر سکتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے ٹیسٹ سے یہ باہر نہیں آ پا رہی ہے اصل میں اس کا ٹیسٹ کچھ ہی ہو تھا کہ اسے پریکٹس کروانے کے لیے سارا ماحول ویسا ہی بنا کر دیا جاتا ہے جیسا ایک چنگ نہیں ہوتا ہے مگر وہ اسی بھی پاس نہیں کر پاتی اب پریزنٹیشن کے بعد ہم ڈریکٹر کو دیکھتے ہیں جو کافی کوشتہ وہ اپنے لیڈر کو کہتا ہے کہ پریزنٹیشن کافی اچھی رہی اور اگر آرمی آفیسز کو ہماری فائٹل روبورٹ پسند آ گئے اور انہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیے تو آرمی ہمیں گرین سگنل دے دیگی مطلب وہ ان روبورٹس کو جیم میں بھی شامل کر لیں گے اور آرمی میں بھی لیں گے لیڈر کو اسے بتاتی ہے کہ یہ پریزنٹ کی اجازت سے شروع کیا گیا ہے اور آج وہ ہمارے نیب میں آنے والے ہیں جس کے بعد لیڈر ایک روبورٹ کا انٹرویو لینے کیلئے چلی جاتی ہے وہ روبورٹ سب کچھ بالکل جنگ کی طرح ہی کر رہی تھی کیونکہ اس کی بھی مارک میں جنگی کا ہی دیٹا ڈالا تھا پھر دیٹا کو باہر نکالنے کے بعد اس روبورٹ کو توڑ دیا جاتا ہے اب یہاں لیڈر اپنے ساتھ کام کرنے والے آگلے کو بڑے حیران کنچانکاری دیتی ہے کہتی ہے کہ اصل میں جنگی میری موم تھی وہ میری ہی وجہ سے ہائے مار میں جایا کرتی تھی کیونکہ بچپن نے مجھے لنس اینے پیپروں کا کینسر ہو گیا تھا میری علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے یہی وجہ تھی کہ میری ہی خاتے میری موم جنگی کو لڑائیاں کرنے پڑتی تھی یہ کہنے کے بعد وہ اپنے اگلی ٹیسٹ ہی لیے نہیں کر جاتی ہے اور اس ٹیسٹ میں انسان اور روبوت کی بیٹ کا فرق دیکھا جانا تھا لیڈر پر جب ٹریل میں بیٹی تھی تو اپنے موم جنگی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جس کے فورانے بعد یہ کہانی پاسٹ انہیں گزرے ہوئے وقت میں چلی جاتی ہے جہاں ہمیں لیڈر کی بچپنگ سین لکھایا جاتا ہے جب اس کا آپریشن ہونے والا تھا جب اس ٹیسٹ میں جنگی ایک مشن پر جانے والی تھی وہ اپنے بیٹی کو کافی اچھے سے خوشی سے الویدہ کہتی ہے اور یہ بیٹی میں جنگ سے آتی ہے تم سے ملوں گی میری جان اپنا خیال دکھنا اب کہانے دوبارہ سے موجودہ اپنے آ جاتی ہے جہاں لیڈر ڈاکٹر کے پاس تھی تھی ڈاکٹروں سے بتاتا ہے کہ ہم نے بچپن میں تمہارے لنگس کا آپریشن تو کر دیا تھا مگر اس کے بابا جود بھی تمہارا کینسر بڑھتا ہی جا رہا ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم میرنے والی ہو تمہارے پاس دس دو مہینے کا وقت ہے تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اپنے دماغ کا ڈیٹا کسی دوسرے جس میں ٹلوال ہو جس کے بعد دکٹر اسے ایسا کرنے کی تین آپشن دیتا ہے پہلا یہ کہ اسے انسانوں کے سارے رائٹس حقوق ملیں گی دوسرا کہ اسے سارے حقوق پر ملیں گی مگر کچھ کام ایسے ہیں جو اسے نہیں کرنے اور وہ ہے شادی کرنا گھونا پھیننا بھویرہ اور تیسے بھرکل فری ازاد ہیں مطلب وہ اس آپشن کو دی کر اپنا ڈیٹا کسی کمپنی کو بھی دی سکتی ہے مگر اس میں اسے انسان نہیں سمجھا جائے گا اس کی ڈیٹا کو استعمال کرنے میں کوئی تابندی نہیں لگائے جائے گی گورمنٹ بھی اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتی ہے مطلب میں ایسے انسان کو پیسے بھی دی جائیں گے اب جب لیڈر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی خود ایک روبرٹ ہی ہے اس کے بعد کہانی ایک بار پھر پاس میں چلی جاتی ہے جہاں یہ نئے والے جنڈی کی موم انہیں لیڈر کی نامی کو ایک ایگریمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیجئے ایگریمنٹ میں تھا کہ ہم جنڈی کی دیماغ کے بیٹا کو استعمال کر دی ایک ایسی چیز ایسے روبرٹ بنائیں گے جو بہت ہی طاقت فر ہوگا جس کے بعد وہ ایڈرین جنگ میں اتنا نیڈے گا کہ کچھ پر سابق کر دیگا اور یہ وار بھی خرط ہو جائے گی ساتھ یہ لوگ جنڈی کی بیٹی یعنی اس لیڈر کی پڑھائی کے لیے خرصہ بھی اٹھائیں گے جس انکر جنڈی کی موم انہیں لیڈر کی نامی اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے کہانی موجودہ وقت میں آ جاتی ہے جہاں ایک بار پھر جنڈی کی روبرٹ پر ٹیسٹنگ جن رہی تھی یہاں ڈریکٹر جنڈی کی پیر پر گولی مارنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ دراصل اس کی دیماغ سے وہ ڈٹا نکالنا چاہتی تھی جب جنڈی بہادر تھی اور ڈٹکر وار میں نیر رہی تھی اپنی طاقت کا استعمال ذہری تھی ایک فارٹر کے روپ میں تھی اب اس بار کے ٹیسٹنگ میں اس کی دماغ کو وہ ایسا کام کرنے لگ چاہتا ہے جل پڑتا ہے جو پہنے کبھی نہیں چلتایا تھا جو دیکھر ڈریکٹر اس اسی پر یلو کلر مطلب کہ پینے کلر کا نشان نگا دیتی ہے اگلی دن لیڈر اور ڈریکٹر اس لیپ کے مین آفیس جاتے ہیں کیونکہ آج پیزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ویٹنگ دی یہاں آنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ آج پیزیڈنٹ یہاں نہیں آئیں گے اب اتنے ہی دیر میں ان کے پاس ایک آفیسر آتی ہے اور ڈریکٹر کو وہ یہی بات بتاتی ہے کہ آج پیزیڈنٹ نہیں آئیں گے اور آپ اپنے رپورٹ مجھے دکھا دیجئے میں پیزیڈنٹ کو بتا دوں گی جس کے بعد یہ لوگ اپنی لیپ کے لیے نکل پڑتے ہیں یہاں آ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیزیڈنٹ تو یہی پڑھائے ہوئے ہیں جو جان کر یہ دونوں پیزیڈنٹ سے بات کرنے کیلئے جاتی ہیں جہاں تو بھی اچانک درے پر رکھ جاتا ہے وہ فریز ہو گیا تھا کسی جب گیا ہو جس سے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درے پر خود بھی ایک روپورٹ ہی ہے اس کے بعد یہ لوگ پیزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے جہاں وہ انہیں بتاتی ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایڈرین وار ختم ہونے والی ہے تو ظاہر ہے اب ہمیں لینے کیلئے اتیار اور فائٹر روپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے تم لوگ بھی جل سے جل اس جنرل پروجک کو بین کر دو ابھی وہ کہیتی ہے کہ اب ہمیں کچھ درے دو روپورٹ بنانے چاہیں مطلب کہ جو لوگوں کے ساتھ دروں میں رہیں گے اور ان کی ریڈی کی کام دریں گے کیونکہ وہی ایسے روپورٹ ہوں گی جو اصلی زنگی میں کام آسکیں گے جس کے بعد وہ ریڈر کو بتاتے ہیں کہ کافی سال پہلے میں نے اپنے دماغ کی ڈیڈا کی مدد سے ایک روپورٹ بنایا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ یہ ڈرے پری ہے یعنی کی ڈرے پری پریزیڈن کا بنایا ایک روپورٹ ہے جس کے بعد پریزیڈن اپنے اس ڈرے پر بلے روپورٹ کو چلا کر وہاں سے چلی جاتے ہیں مطلب کہ ایکٹیویٹ کر کے اب یہ لگ دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ لینے لگتے ہیں جہاں جنگی ہر بار کی طرح پھر وہی آ کر رکھ جاتی ہے جو دیکھر پریزیڈن کو بہت گصہ جاتا ہے کیونکہ اپنی کوششوں کے بعد بھی جنگی روپورٹ اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پا رہی تھی پھر یہ لوگ جنگی روپورٹ کو انٹرے والے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں آ کر دریکٹر جنگی کا ایک ہاتھ کاٹنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یلو اور آئی سا کام کر رہا ہے یا نہیں جس کے بعد وہ اندر جا کر اس کی ٹانگ پر بہت ساری گھولیاں مار دیتا ہے اور اس جنگی روپورٹ کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کو کہتا ہے مطلب کی چلانے کو پھر کیونکہ اس روپورٹ کا سارا کنٹرول لیڈر کے پاس تھا تو وہ اسے ایکٹیویٹ نہیں کرتی جو دیکھ کر دریکٹر کو بہت دوس آتا ہے وہ لیڈر پر اپنے گھن تانگے دم کانی لگتا ہے وہ اسے زبر دستی اسے ایکٹیویٹ کرنے کا کہتا ہے مگر اب اتنے ہی دیر میں یہاں ایک آفیسر آ کر بتاتی ہے کہ تمہیں ٹینزیڈنٹ نے اپنے مین آفیسر میں بولایا ہے اس لئے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جادے کے بعد لیڈر اپنے ساکھوں کو کہتی ہے کہ میں جل سے جلد اس پروجیکٹ کو بین کہنا ہوگا جس کے بعد آپ لوگ اس کا سارا لیڈا مجھے لاکر دیدی چھیزا کچھ دیر کے بعد جب وہ لیڈا لینے چاہتی ہے تو یہ دیکھے کافی چونک چاہتی ہے کہ جنگی کا ایک اور نیا روبورٹ بن گیا ہے جو بہت دی گندہ ہے جو دیکھ کر لیڈر کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ وہ اس روبورٹ کو بنانے والی آدمی پر حملہ کر کے اسے ماننے لیتی ہے تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ روبورٹ فری ہے مطلب کہ ہم اسے اسے کو بھی بیٹھ سکتی ہے کیونکہ کمپنی نے اس کے لیے تیسری اوپشن کو چنائیں مطلب کہ وہ اس کو کسی کو بھی دیں سکتی ہے جس ان کا لیڈر اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک بار پھر انٹرویو والی کمرے میں آتی ہے وہ جنگی کے روبورٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کا وہ یلو والا حصہ سیف سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو درسل تب ہی ایکٹیویٹ ہوا کرتا تھا جب جنگی کی پرانے یاداش زندگی سے جڑے کوئی بات ہوتی تھی جہاں تب ہی جنگی کا روبورٹ بات کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ آج میری بیٹی کا آپریشن تھا تب میری بیٹی نے مجھے ایک چھوٹی سی گھویا توفی میں دی تھی یادگار کی دور پر مگر وہ مجھ سے صحیح ہو گئی اور میں اسے ذکر بہت پریشان ہوں جس ان کا لیڈر اتنا دکھی ہو جاتی ہے کہ وہ رونے لکھتی ہے کیونکہ جنگی روبورٹ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ اپنے جس پیٹی کی بات کر رہی ہے وہ تو اس کے سامنے ہی گھڑی ہے اب اگلی دن ان کی ٹیسٹنگ کا آخری دن تھا مگر ٹیسٹنگ سے پہنے ویڈر جنگی کی سارے پلانے یادے میں جا دیتی ہے ساتھی جو ہیلو حصہ تھا وہ اسے بھی کافی حد تک کم کر دیتی ہے جس کے بعد ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے پلپر ویسی جیسے ہمیشہ شروع ہوتی ہے جہاں ہمیشہ کتنا جنگی ایک پر پھر وہی آ کر رک جاتی ہے مگر دریکٹر کو یہاں تھوڑا شک ہوتا ہے اس لیے وہ ریکارڈنگ کو تبارہ آ کر دیکھتا ہے جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ جنگی کو گولی نہیں لگی مگر پھر بھی وہ مرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے جو دیکھ کر دریکٹر جنگی سے امرجنسی الام بچا دیتا ہے مگر ان کی آنے سے پہلے ہی جنگی ایک ہور میں آ جاتی ہے اور یہ دیکھر کافی اران ہے جاتی ہے کہ یہاں تو میری جیسی اور بھی بہت سارے روبورٹس ہیں ابھی وہ ان روبورٹس کو دیکھ رہی تھی کہ تب یہاں کچھ دوسری فائٹر روبورٹس آ جاتی ہے جو آتی ہی جنگی پر حملہ کر دیتی ہے جنگی بھی چھپ نہیں بیٹھتی اور ان پر حملہ کر دیتی ہے جس سے یہاں ان کی ختمناک لڑائی چھٹ چاہتی ہے اب پولیس میں یہاں آگئی تھی جو اور کوئی نئی بن کے روبورٹی تھی جنگی ان روبورٹس سے نرد رہی ہوتی ہے دیکھر ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے مگر اسی بیچ ایک روبورٹ اسے پکرے لیتا ہے اور بس اسے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی پیچھے سی لیڈر آ جاتی ہے اور اس والے روبورٹ کو بین کر دیتی ہے پھر جب روبورٹ پولیس وہاں آنے والی تھی تو وہ کیمرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں جنگی لیڈر نے جنگی کا ڈیٹا اس والے روبورٹ پہ سے نکال کر کسی دوسرے مرے روبورٹ میں ڈال دیا ہے جس کے بعد اس دوسرے مرے روبورٹ کو اپنے ساتھ بچا کر تہیلے جا رہی ہے اور پھر جنگی لوگ یہاں سے نکلنے کیلئے ٹرین میں جاتی ہے تو وہاں پر ڈریفٹر پہنے سے ہی ہو جو تھا جو سیدھا ڈریفٹر کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ کافی سکوئی ہو گئی تھی یہ دیکھے جنگی کے روبورٹ کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ وہ ڈریفٹر سے نڑنے لگتا ہے اور اسے گولی مارتا ہے جو گولی سیدھا آ کر ڈریفٹر کی آنکھ بھی لگتی ہے اور اب یہاں آ کر ڈریفٹر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میں خود ایک روبورٹ ہوں مگر اب وہ اور زیادہ خوش اور خطرناک ہو گیا تھا وہ یہاں کافی ڈراؤنہ ہسنے لگتا ہے اور جا کر جنگی کے روبورٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور اب یہاں ان دونوں کی بید خطرناک لڑائی ہونے لگتی ہے اسے بیچ پر روبورٹ پوریس میں یہاں آ جاتی ہے جنگی اقیلی ہی ان سے لٹتی ہے اور بیک کر ان کا مقابلہ کرتی ہے جس لڑائی میں ٹرین کا ایک حصہ حراب ہو جاتا ہے جس طرح سے ٹرین آنے گرہ ہو جاتی ہے جو اسے ڈریفٹر اور جنگی نیچے گھنے لکتے ہیں جنگی کو اوپر کش لیتی ہے اور ڈریفٹر نیچے گھ جاتا ہے جس کے بار لیڈر جنگی سے کہتی ہے کہ باقی لوگ یہاں پر کبھی بھی آتی ہوں گی جو تمہیں دوبارہ پکڑ دیں گے اس لئے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اور اب سے تم اپنی زندگی ازاد اپنے ہی صاحب سے جیو جس کے بعد دو نوما بیٹی آخری بار گنے مل کر ایک دوسری کو الویتا کہتی ہے اور جنگی یہاں سے پواہ جاتی ہے وہاں پوی ترسی ازاد تھی بار بر استرستن سی بھی لیب سی بھی اور اگریبین سی بھی وہاں سی ازاد اور سکون زندگی پاکر بہت کشتی اور سکر ساتھی فیلم ادری خیت مجاتی